السلام علیکم میں ہوں منصور صلیم اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے word formation process in English یعنی انگلیس زبان میں نئے الفاظ کیسے بنتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ word formation process کا مطلب کیا ہوتا ہے word formation processes سے مراد وہ عوامل ہے جن کے ذریعے سے انگلیس زبان کے اندر نئے آنے والے الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے اور وہ انگلیس زبان کا حصہ بنتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کے ذریعے سے انگلیس زبان کے اندر نئے الفاظ شامل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے borrowing ویسے تو انگلیس زبان کے اندر بہت سارے ایسے عوامل ہیں جن کے ذریعے سے نئے الفاظ شامل ہوتے ہیں لیکن ہم کچھ چیدہ چیدہ اور خاص عوامل کو ڈسکس کریں گے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے borrowing کو borrowing کا مطلب ادھار لینا ہوتا ہے اور انگلیس زبان کے اندر تقریباً اسی فیصد الفاظ دو ہیں وہ دیگر زبانوں سے ادھار لیے جاتے ہیں ادھار لینے سے مراد یہ ہے کہ دیگر زبانوں کے الفاظ جب globally استعمال ہونے لگ جاتے ہیں تو وہ الفاظ دو ہیں وہ انگلیس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور انگلیس کا حصہ بن جاتے ہیں اب یہ globally شامل ہونے سے مراد کوئی product بھی ہو سکتی ہے کوئی scientific discovery بھی ہو سکتی ہے کوئی word بھی ہو سکتا ہے کوئی internet کے حوالے سے چیز بھی ہو سکتی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو example دوں تو ketchup چائنیز زبان کا لفظ ہے لیکن ketchup جو ہے وہ انگلیس کے اندر اس قدر زیادہ استعمال ہوا اور اتنا زیادہ globally اس کا استعمال پھیلا کہ اب ketchup جو ہے وہ انگلیس زبان کا ہی word بن گیا اور وہ انگلیس کے اندر ہی لکھا جاتا ہے مگر دراصل یہ چائنیز زبان کا لفظ تھا same as it is balcony کا لفظ آپ نے سنا ہوگا opera کا لفظ سنا ہوگا spaghetti اور macaroni جو کہ ہر کوئی جانتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی پسندیدہ بھی ہوتی ہے macaroni لیکن یہ الفاظ italian language سے شامل کیے گئے یعنی italian language کی وہ dishes اتنی زیادہ مشہور ہوئی کہ وہ الفاظ ہے اب وہ ایک ہر شخص کی زبان پر آ گیا اور اس طرح انگلیس نے بھی اس کو اپنا لیا اب وہ انگلیس کا part بن گیا اب ان کو انگلیس میں translate کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ لفظ انگلیس کا ہی حصہ بن گیا same as it is kindergarten, hamburger اور iceberg جرمن زبان کے لفظ تھے جو کہ انگلیس کا حصہ بنے سنامی کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے جس کی تباہی سے پوری دنیا کے اندر ایک موت اور ایک تباہی کا جو سلسلہ پوری دنیا کے اندر پھیلا سنامی جو تھا وہ جیپنی زبان کا word ہے مگر انگلیس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے کیفے اور ریزیومے اور میونیس فرینز زبان کے لفظ ہیں جو کہ اب بہت زیادہ انگلیس کے اندر استعمال ہوتے ہیں یوگا اور شیمپو آپ جان کر شاید حیران ہو کہ یہ انگلیس کے اندر زبان کے لفظ ہیں جو کہ انگلیس کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح یوگرڈ اور کباب ترکیش لینگویج کے words ہیں جو کہ انگلیس میں استعمال ہوئے تو borrowing سے مراد کیا ہوئی کہ borrowing کا مطلب یہ کہ دیگر زبانوں کے جو الفاظ ہیں وہ انگلیس کے اندر شامل ہونے لگے اور پھر وہ انگلیس زبان کا حصہ بنے اب ہم اپنا دوسرا process اور ہمارا دوسرا process ہے compounding compounding is the joining of two separate words to produce a single word یعنی دو الگ الگ الفاظ کو ملا کر ایک نیا الفاظ بنایا جاتا ہے اور وہ نیا لفظ جو ہے پھر وہ ایک نئی پہچان رکھتا ہے اور وہ انگلیسی زبان کا پارڈ بن جاتا ہے جیسے brainwash کسی کی ذہن سازی کرنے کو ہم brainwash کہتے ہیں brain ایک الگ لفظ ہے اور wash کا مطلب ہوتا ہے دھولائی کرنا لیکن جب ہم brainwash کو ایک ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ورپ بن جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ذہن سازی کرنا یا کسی کا ذہن بنانا اسی طرح سے book warm کتابی کیڑا جس کا ذکر کی آتا ہے تو book ایک الگ word ہے but warm ایک الگ word ہے لیکن دونوں کو اگر ملاتے ہیں تو ایک نئی definition یعنی book lover کی definition بن جاتی ہے وہ شخص جو کہ ہر وقت کتابیں پڑھنے کو پسند کرتا ہے اس کو book warm کہا جاتا ہے اسی طرح سے busy buddy facebook finger prints اور energy saver جیسے loves بہت زیادہ مشہور ہیں اس کے علاوہ بھی اگر اپنی اطراب کی زندگی میں دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے words ہیں جن کو اگر آپ isolation میں produce کریں گے تو ان کا مطلب کچھ اور ہوگا لیکن جب ہم ان کو ملاتے ہیں ان کی compounding کرتے ہیں تو وہ ایک نئی چیز بن جاتے ہیں اور نئے الفاظ بن کر وہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ تو تھا compounding اب ہمارا جو تیسرا process ہے وہ ہے blending blending سے مراد کیا ہے blending is typically accomplished by combining and the last part of another word جی ہاں یعنی کہ جو دو الفاظ ہوتے ہیں compounding کی طرح لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک لفظ کا شروع کا حصہ لے لیا جاتا ہے اور دوسرے لفظ کا آخر کا حصہ لے لیا جاتا ہے یعنی ہم یہ بولیں کہ دو لفظوں کے اندر سے دو لفظوں کے اندر سے ایک ایک لفظ کو ملا کر ایک اپنی مرضی کا word بنا لیا جاتا ہے اچھا یہ جو اپنی مرضی کا word استعمال ہوتا ہے یہ بھی globally usage کی ویڈا سے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ نے لفظ سنا ہوگا brunch کا یا sunday brunch کا لفظ سنا ہوگا کیونکہ sunday کے لوگ دیر سے اٹھتے تھے اور ناشتہ اور ان کا جو کھانا ہے وہ تقریباً ایک ساتھی ہو جاتا ہے تو اب دیر سے اٹھنے والوں نے اس کو نہ تو ناشتہ بول سکتے ہیں نہ تو کھانا بول سکتے ہیں تو پھر لنچ کے اندر سے اور بریک پاس کے اندر سے تو بریک پاس کے اندر سے initial جو sound تھا word کا وہ لے لیا گیا اور لنچ کے اندر سے جو آخر کا final sound تھا وہ لے لیا گیا اس طرح سے یہ بریک پاسٹ اور لنچ سے ملا کر brunch بن گیا same as it is ہمارے پاس کڈلڈ کا لفظ اور entertainment کے لفظ موجود ہیں وہ پروگرامز جو کہ education بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں entertainment بھی دیتے ہیں جب ان کا بکسرات استعمال ہونے لگا تو education کے اندر سے edutainment اور entertainment کے اندر سے جو آخر کا جو جو label تھا اس کو استعمال کیا گیا اور یہ edutainment بن گیا اسی طرح emoticon سے سب بہت خوبی آگا ہے emoticon icon اور emotions جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم social media whatsapp یا facebook وغیرہ کیوں پر emotions یا reactions emojis جو send کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں emoticon words جو ہے emotions plus icon سے use ہوا ہے اب جو ہمارا next جو topic ہے وہ ہے clipping اور truncation clipping سے مراد کیا ہے when a word of more than one's label is reduced to a shorter form the process is called clipping یعنی کہ یہ process الفاظ بنانے کا ایسا process ہے جس کے اندر لفظوں کو مختصر کر دیا جاتا ہے لفظوں کو short کر دیا جاتا ہے جیسے advertisement کے word کو add بولا جانے لگا telephone سے صرف phone ہو گیا influenza جس کو نزلے کی بیماری کہا جاتا ہے تو نزلے کی بیماری اپنے بکسر استعمال کی وجہ سے influenza سے flu کہلانے لگی michael کو short کر کے mike کر دیا گیا demonstration سے demo ہو گیا laboratory سے lab ہو گیا آپ نے اکثر سنا ہوگا lab covered schools کے اندر بھی lab استعمال ہوتا ہے اور clinical lab بھی استعمال ہوتا ہے لیبارٹری کو جب short کر دیا گیا تو یہ lab ہو گئی اسی طرح clipping کے اندر ایک اور particular type ہوتی ہے جس کو hypokresum مولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ words کے آخر میں ie یا y جس کا label کر دیا جاتا ہے جس سے word جو ہے وہ اپنا ایک pronunciation تھوڑا change کر دیتا ہے یہ australian اور british english کے اندر زیادہ تر ہوتا ہے اور informal بھی کے اندر جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے telly movie barbie hanky bookie یا handy جیسے الفاظ وہ بن جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا next process کونسا ہے next process ہے back formation back formation is the process of shortening a long word by cutting off an affix to form a new word back formation ایک ایسا process ہے جس کے اندر ہم ایک بڑے لفظ کو short کر دیتے ہیں اور اس کو back form کرتے ہیں یعنی اسی لفظ کی back formation اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اسی کو پڑھتے ہوئے ایک نیا word بنا لیا جاتا ہے اور the new word has a different part of speech from the original word اب original word مثال کے طور پر اگر noun ہوتا ہے تو سکتا ہے کہ back formation سے بڑھنے والا word verb کے طور پر استعمال ہونے لگ جائے اسی طرح سے اگر adjective وہ تو بھی word کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے اب ہم دیکھتے اس کی کچھ examples جیسے ہمارے پاس word ہے television تو television کو جب back form کیا گیا تو اسی word کو televised کر دیا گیا اب televised کا word ہے اسی طرح سے donation سے donate نگل گیا تو donation کا word جس donation کا مطلب چندہ ہوتا ہے اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو donate کر دیں اس طرح سے babysitter سے babysit اور اگر ہم back formation کے word کو دیکھیں تو back form جو ہے وہ back formation کے ذریعے سے ہی نکلا ہے یعنی back formation کا اگر ہم word کی بات کریں تو it means کہ ہم کہا جاتا ہے Convergence refers to the process of changing or converting the class of a word without changing its form the word email for instance can be used as a verb in modern English though it was only a noun in the past اب Convergence سے مراد کیا ہے Convergence کے اندر مختلف process ہوتے ہیں کہ کسی لفظ کو noun سے verb بنا دیا جاتا ہے verb سے noun بنا دیا جاتا ہے adjective سے noun بنا دیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم spelling لیں noun to verb کی یعنی noun to verb noun کو convert کر دیا conversion کر دی verb میں اب یہ verb کے طور پر ایک نیا لفظ بن کر انگلش پر استعمال ہونے لگا جیسے اگر ہم لفظ استعمال کریں bottle تو آپ بہ خوبی جانتے ہیں کہ bottle کا مطلب ہوتا ہے bottle لیکن bottle کے word کو noun کے بجائے verb کے طور پر استعمال کر جانے لگا جیسے ہمارے پاس یہاں پر ایک example ہے تو اب wine جو ہے وہ فرانس کے اندر بنائی جاتی ہے لیکن اس کو bottle جو اس کی تیار کی جاتی ہے وہ ہنگ کانگ میں استعمال کی جاتی ہے تو same as it is آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ ہم نے noun سے verb میں change کر دی اسی طرح verb سے noun ہو جاتا ہے جسے ہمارے پاس exam word hit 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 کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی چیز کو hit کرتے ہیں کسی چیز کو ٹکر مارتے ہیں یا کسی چیز کو پاؤں سے ٹکر مارتے ہیں تو ہم hit بولتے he scored a hit in his first short تو اب یہاں پر verb ہم نے noun میں مارنا ہے hit کا مطلب ٹکر مارنا ہے لیکن ہم نے hit کو جو ہے وہ اس کے ساتھ آ لگ آ اور اس کو noun میں change کرتا ہے he scored a hit اس نے ایک hit score کی same as it is adjective سے noun میں convert کر دیا جاتا ہے اب crazy جیسے ہمارے پاس word ہے اب example ہے stop shouting and running around like crazy پاگلو کی طرح مت دوڑو تو یہاں adjective کو noun میں تبدیل کر دیا same as it is adjective سے بھی verb بن جاتا can you empty the bin for me please تو اس example میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ empty adjective لیکن بولنے والے نے speaker نے empty کو ایزا verb use کر لیا get اب اس طرح سے اگر ہم noun to verb example لیں تو for example آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ facebook ہر کو استعمال کرتا ہے وات اگر میں یہ بات بولو facebook me تو it means کہ مجھے یہ چیز facebook پر بھیج دو یا facebook کے ذریعے مجھے information دے تو you can email me please email اور whatsapp دونوں noun ہیں لیکن globally استعمال اتنا زیادہ بڑھا ہے کہ ہم noun کو verb میں استعمال کرتے ہیں اب ہمارا جو next process ہے وہ coinage یا invention دیکھئے coinage لفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو coin کرنا یعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا جیسے invention کے meanings ہوتے تو the invention of a totally new term is called coinage زبان کے اندر جب کوئی لفظ بقاعدہ طور پر بنایا جائے بھولنے کے لیے تو اس کو ہم coinage بولتے the most typical sources are invented trade names for commercial products جو business ہے اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ای commerce ای business اور home deliveries اور ایک data کی دنیا ایک دنیا نے بزنس کے ایک ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ بزنس ایک بلکل نئی form کے اندر آج ہمارے درمیان کے اندر موجود ہے تو آئے دن business competition بھی کر لے تو وہ نئے نئے نام تخلیق کرتا ہے اور یہ نئے نئے نام جو ہیں کبھی business کے ذریعے سے کبھی commercial دنیا سے ہٹ کر کسی biological دنیا کے اندر یعنی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل biological بہت زیادہ research ہرہی ہے ہم نئے نئے علاج دریافت ہو رہے ہیں کلوننگ اور اس طرح کے ڈی ای میوٹیشن کے ذریعے سے نئے نئی چیزیں دریافت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ٹیلی ہیں جو کسی نہ کسی نے نئے words تخلیق کی ہیں اور یہ لفظ استعمال ہو یہ کوئی صحافی بھی ہو سکتا ہے کوئی کمرشل بزنس من بھی ہو سکتا ہے اور اس کی مشہوری کی ورڈ آگے استعمال ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں شکسپیر کی شکسپیر کو انگلیس امان بھی کہ وہ جیسے اگر ہم بات کریں تو آج سے کچھ عرصے پہلے تک USB کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا لیکن USB اب USB ایک abbreviation ہے لیکن USB جو ہے وہ گلوبل استعمال کی مرہ سے USB اپنی پہچان رکھتی ہے آج سے شاید پچاس ساٹھ سال پہلے لوگوں کو USB کے بارے میں ورڈ نہیں پتاؤ لیکن اب USB کا ورڈ ہر کو ہی جانتا ہے اور یہ ورڈ بقاعدہ طور پر کوئن کیا گیا ہے اب نیکس جو ہمارا پروسس ہے وہ ایکرونیم یا ایکرونیم is a type of abbreviation ایکرونیم abbreviation کو ہی بولتے اب abbreviation کیا ہوتا اب abbreviation کا سمجھ میں آگیا اسی طرح سے اگر ہم USB کی بات کر لیں تو universal serial bus اس کو short کر کے ہم نے initial letters کو لے لیا تو USB بن گیا اب USB اب ایکرونیم کیا ہوتا ہے ایکرونیم is a type of abbreviation which are new words form from the initial letter of a set of words they are pronounce a single new word یعنی abbreviation میں جب ہم کسی بھی بڑے نام کے initial letters کو اس طرح سے جوڑ دیں کہ وہ نئے letter مل کر بھی ایک نئے word بنا دیں اگر ہم PIA کی بات کر دیں تو PIA ایک نیا لفظ نہیں بن رہا بلکہ یہ letters ہی ہیں جن کو بات نور ایٹ ٹریٹی اورگنیزیشن تو ہم نے N لے لیا A لے لیا T لے لیا تو یہ نیٹو بن گیا اسی طرح UNICEF یا ریڈ آر یا سکوبا یا ATM یہ words ایسے ہیں جو کہ ہم نی ابریویشن بھی ہیں لیکن یہ ایکرونیم ہیں اور جیسے ایک جگہ پر میں نے لکھا پڑھا تھا time کے بارے تو کسی نے ایک موڈیویشن کے طور پر لکھا بتا کہ time کا مطلب ہے tackle i means intelligent m for manage and e effectively تو انہوں نے کہا t i m e time اب یہ time جو ہے یہ خود ایک motivation ہے ایک ایک ایکرونیم بن گیا اسی طرح سے اگر ہم ایفکسیشن کی مزید بات کریں تو ایفکسیشن ابھی ہم نے abbreviation ڈسکس کیا پھر نیکرونیم ڈسکس کیا اب ہم ڈسکس کر رہے ایفکسیشن کیا ہوتا ہے ایفکسیشن تین طرح کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے prefix ایک ہوتا ہے suffix اور ایک ہوتا infix prefix کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی لفظ سے پہلے ایک نیا لفظ لگا دیتے اور وہ دونوں مل کر ایک نیا لفظ بنا دیتے مثال کے طور پر satisfactory ایک word ہے اب ہم اس سے پہلے ہم نے un لگا دیا تو unsatisfactory یعنی کوئی چیز جو کہ مطمئن کرنے والی نہ ہو اسی طرح understand کا word ہے اس سے پہلے ہم نے misunderstand لگا دیا تو understand کا مطلب سمجھنا اور misunderstand کا مطلب غلص سمجھنا یہ کیا کہلاتے ہیں یہ prefixes کہلاتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہمارے پاس ایک word ہے personal لیکن اگر ہم اس سے پہلے i am لگا دیں تو یہ بن جائے impersonal تو جو prefix ہیں اس کی بہت سار examples ہیں آپ یہاں comments کے اندر بھی اپنی examples لکھ سکتے ہیں suffix کیا ہوتا ہے suffix بلکل اسی طرح ہوتا ہے لیکن suffix کے اندر ہم آخر میں لگا دیا foolishness اسی طرح need کے آگے needful بنا دیا beauties آگے beautiful بنا دیا اور بہت سارے words ہیں جو کہ ہم بنا سکتے اور یہ آپ comments کے اندر لکھ سکتے ہم بنانے سے مراد یہ کہ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں بنائیں لیکن suffix اور prefix ہمیں پتا ہوں گے تو وہ مقصود suffix اور prefix اگر ہم words میں لگائیں گے تو ہم suffix اور prefixes کے مدد سے new اس کے بعد جو ہمارا next process ہے وہ ہے ایکوئزم symbolism یا onomatopoeia اب یہ نام مزیدار ہے لیکن ایکوئزم means formation of word by imitating sound imitate کا مطلب ہوتا ہے نکل کرنا یعنی کوئی sound اس سے جیسی آواز آتی ہے اسی آواز کے اوپر لفظ کو بنا دی جیسے splash یا میاؤں اب آپ نے میاؤں کا لفظ سنا ہے بلی میاؤں کرتی ہے لیکن اگر میاؤں کو انگلش کے اندر بھی میاؤں ہی بولا جاتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کون سی word کی ٹائپ ہے تو آپ بولیں گے یہ ایکوئزم ہے یعنی جو آواز آرہی ہے اسی الفاظ کے پر ورڈ بلا اسی طرح سے رور ہو گیا یا آوچ کور ہو گیا یا کوئک کور ہو گیا تو یہ کوئک اور آوچ جس طریقے سے بولے جاتے اسی طرح سے لکھ جیسے آج کل ہمارے ایک رومن انگلش بولی جاتی ہے جیسے ہم بات کر رہے ہوتے اپنی زمان کو رومن میں لکھ دیتے ہیں اسی طرح انگلش ورڈ میں کسی مخصوص ساؤنڈ بولا جاتا ہے اسی طرح سے انگلش کے اندر لکھ دیں گے تو ایکو ازم سمبول بولا جائے گا یا اونو میٹو بولا جاتا اسی طرح سے جو ایک اور ہمارا پروسیس ہے وہ ہے ری یعنی ری ڈبلیکیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لفظ کو دو مرتب آدھا کر رہے ہوتے جیسے اگر ہم بات کریں وکی ٹاکی کا لفظ سنا ہوگا تو جیسے ہم بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں یا کسی لفظ کو دو مرتب آدھا کیا جاتا ہے اسے چٹ چٹ ہو گیا زگزگ ہو گیا ووکی ٹاکی ہو گیا تو اب یہ کیا ہے کہ ورڈ کو ڈبل کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار اس کے انیشیل کانسوننٹ بھی چینج کر دی جاتا ہے جیسے ووکی اور ٹاکی تو ووکی میں وو اور ٹاکی میں ٹاک تو ووکی دونوں کے آخری جو کانسوننٹ وہ سیم ہیں ووکی میں بھی کی آتا ہے تو ووکی کا وو ملایا ٹاکی کا تو اب ووکی سے ٹاکی بن گیا ایسی طرح چٹ سے چیڑ بن گیا زگ سے زگ بن گیا اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کانسوننٹ کو چینج کریں ون ون کنڈیشن اپنے لفظ سنا ہوگا سو سو کا لفظ سنا ہوگا یہ ساری ریڈ ایٹمالوجی کیا کلاتی ہے یعنی ورڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس طرح سے جو اس کا اصل ورڈ ہو جاتا ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور جو نیا ورڈ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے فیمیل کا اگر ہم ورڈ یوز کریں تو فیمیل کا ورڈ ہمارے پاس کیسے آیا وہ لیٹن لینگویج میں می فیمیل ورڈ تھا جہاں سے وہ چینج ہو کر فرین سے فیمیل بنا اور اس کے بعد وہ لیٹن زمان کے اندر جا کے جو ویمن اور فیمیل تھا اس سے وہ می فیمیل کے بجائے صرف اور صرف ورڈ یا فیمیل بن گیا اسی طریقے سے اگر ہم کچھ اور ڈیوی نیٹیفز کی بات کریں تو ٹرنکشن پلس افکسیشن یعنی ٹرنکشن کو ملا کر افکسیشن کو ملا کر مینڈی سے امینڈا لفظ بن گیا انڈی سے انڈریو بن گیا چارلی سے چارلز بن گیا پیٹی سے پیٹریشیا بن گیا یا روی سے روڑڈا بن گیا ایک اور پروسیس جس کے ہم بات کریں وہ کہلاتا ہے ملٹیپل پروسیس اور ملٹیپل پروسیس کے اندر مختلف پروسیس ہوتے جو کہ عمل درامت ہو رہے ہوتے اس فارمیشن پروسیس کے اندر یعنی جیسے ہمارے پاس ایک ایک سنو بال تو سنو بال سے سنو بال ہو گیا اسی طریقے سے ویسپ ایٹیٹیوڈ جو آپ نے سنا ہوگا تو یہ بھی جو ہے وہ ملٹیپل پروسیس کا نتیجہ ہے یپیس جس گرو اپ یپیس یوید ان پارٹ ینگ اربن پروفیشنل سے ایک جو نیا ورٹا یہ پیس بن گیا یہاں پر ہمارے پروسیس کا اختتام ہوتا ہے اور امید ہے کہ آپ سمجھ میں آئے ہوں گے اگر آپ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ یہاں کومنٹس کے اندر لکھ سکتے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور فیس بوک پر جوائن کریں اور اگر مزید کوئی تفصیلات درکار ہو تو ورٹس اپ کے پر جوائن کریں تینک کیو مرچ السلام علیکم